ویسر بانی صاحب دو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا کاروبار اپنی جگہ ہے لیکن اپنی جان پر ظلم نہ کریں آپ فساد نہ پھلائیں پہلے خود عقیدہ سیکھیں دیکھیں وہ مولوی پیش کر رہا تھا جو مکر فراد کر رہا تھا آپ متاثر ہو رہے تھے آپ پچھلے دنوں گئے تھے جلم میں کہ مرزا جلمی کا یہ قصور ہے وہ گستاخ ابزرگوں کا تو یہ بھی اس نے آپ کے سامنے بیٹھ کے گستاخی کی ہے اس نے تمام صحابہ اکرام کو صلف الصالحین اولیاء اللہ کو صوفیاء کو اس نے ناصبی کہا ہے اور دوسری گزارش ہمارے خلاف بیانات جاری کرنے سے پہلے یہ مولوی یاسین کو ایک اور مولوی صداقت جو اپنے آپ کو فریدی کہتا ہے مولوی صداقت فریدی اس کے ساتھ بٹھائیں اس لیے کہ پہلے ان کے آپس میں تو ان کا مصلہ ختم کریں لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالسیدنا ابو طالب علیہ السلام راب کیا یہ میرے کتاب ہے افضلیت علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر وَسَيُّ جَنَّبُ هَا الْأَتْقَا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَ فِي مَقَامٍ آخر اُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ صدق اللہ العظیم برادران اسلام عبیس ربانی صاحب کے پرام میں مولوی یاسین نے عقیدہ افضلیت شیخین کریمین عقیدہ علیہ السنت کے بارے میں جو گفتگو کی ہے وہ بالکل دونمری پر دھوکے پر فراد پر مبنی ہے اور کذبیانی پر کوئی اس میں صداقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں مولوی یاسین نے علیہ السنت کو بار بار چیلنج کیا اور قرآن مجید پر جھوٹ باندھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید پر جھوٹ باندھا ہے اس نے حدیث مبارکہ پر بھی جھوٹ باندھا ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہیں اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود پر جھوٹ پھر حضرت عبداللہ بن عمر پر جھوٹ پھر مولا علی مرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی واجہ کریم پر جھوٹ پھر امام احمد بن حنبل امام زہبی امام باقلانی ان شخصیات پر اس بندے نے جھوٹ باندھا ہے اور دکھا رہا ہے کہ میری کتاب میں نے اتنی آیتیں اتنی حدیثیں اتنی حوالے افضل البشر بتحقیق عبداللہ بن 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 فضل صاحب سے زیادہ ہو کوئی دنیا کا بندہ میرے سامنے لے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں جو فضائل نہ پڑے نہ میں نے فضائل پڑھنے دینے ہیں نہ میں نے حدیث پڑھنے دینے ہیں حضرت مبقصدی کی افضلیت ثابت کرے کار ہی نہیں سکتا چونکہ پوری سنیت جس پلر پہ کھڑی ہے جس ستون پہ کھڑی ہے اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حمل اور جس پوری ہمارے فضائل ملے ہیں اور جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے یعنی فضل سے ہے افضل فضل سے ہے بھائی ایسی بات نہیں ہوتی جو افضل ہوتا ہے وہ اپنی زمان سے نہیں کہتا کہ میں افضل ہوں یہ آجزی ہے یہ ہی تو اس کا افضل ہوں ہے یہ ہی تو اس کا بڑا ہونہ ہے کہ بڑا ہو کر بھی کہے کہ میں بڑا نہیں یہ ہی تو بڑا ہی ہے یہ ہی تو عظمت ہے یہ ہی توڑی فتح ہے لہذا یہ بات کر نہیں کہ ان کے بیٹے نے کہا دیا اب باقی ہے کہتا جو کوڑے مارے میں کوڑے ماروں گا کوڑے ماروں گا کوڑے ماروں گا اچھا عبداللہ بن مسعود وہ سریاں پبلی کلی کہتے تھے علیہ السلام کو افضل کوڑے نہیں مارے کوئی ایک بندہ پیش کریں ایک پوری دنیا میں یہ پوری عالم ناصبیت افضل ہے عبداللہ بن مسعود کا یہ عقیدت تھا کہ حضرت علی تمام اصحاب میں افضل ہے بالکل افضل ہے عبداللہ بن مسعود کا عقیدت ایک طرف ہم کہتے ہیں علیہ السلام کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ عادل ہے بڑی خاص بات دینے لگا ہوں تمام صحابہ عادل ہے کسی ایک کی بھی انسان پیروی کر لے عطاعت کر لے تو انسان بیڑا پار ہے اللہ کے بندو آپ کہتے ہو کہ کسی ایک کی بات مان لو تو میں تو بات مان لو عبداللہ بن مسعود کی میں کیسے جماعی افضلیت پر اچھا جو جی تو اس جیسی دس کتابیں بھی لکھ لے تیرے جیسے سو بھی ملوی آجیں پھر بھی علی سنت کا عقیدہ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں اس کے کوئی کاٹ ہے ہی نہیں اس کا کوئی توڑ ہے ہی نہیں تیرے جیسے کئی ملوی آئے تو پہلا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ تو نے ساری وہ چیزیں جمع کر لی ہیں جتنی جہاں سے تجھے کچھی کمزور جہاں جہاں سے ملی کٹھی کر کے تم نے ایک چیز پیش کر دیا یہ نہیں کہ تو نے کوئی نئی چیز پیش کی ہے ہم کہتے ہیں ملوی یسین کو چیلنج کرتے ہیں کہ تو نے جو بنیاد بنائی ہے افضلیت کی کہ قصرت فضائل یہ افضلیت کی بنیاد ہے جہاں قرآن مجید سے کوئی آیت دکھا جس میں تفضیل کا سیگہ ہو اور اللہ رب العزت نے اس فضیلت کو اس وصف کو افضلیت کا باعث بتایا ہو یا کوئی ایسی آیت ہو جس میں یہ اشارہ ہو کہ جس کے فضائل زیادہ ہوں گے وہ افضل ہوگا کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دو بنیاد آپ سنیں اس ملوی کا میں نے اللہ کی تنی لمبی گفتگو نہ کبھی کی ہے نہ سنی ہے لیکن مجبوری تھی چونکہ بعض دوستوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اور عوارہ ذہن آدمی ہے تو اس کا ضرور جواب ہونا چاہیے سنی عوام جو ہے بڑی سست ہے بڑی غافل ہے تو اس وجہ سے کر کے یہ عوام جو ہے ساری زندگی اپنے عقیدہ افضلیت یہ نہیں سمجھ سکیں حالانکہ اصولی طور پر اگر سنی عقیدہ افضلیت کو سمجھ لیں تو پھر اس جیسی لاکھوں کتابیں لکھی جائیں اور کروڑوں مولوی یحسین حج ہے تو پھر بھی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے تو میں مولوی یحسین کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے جو تُو نے بریاد بنائی افضلیت کی کہ کسرت فضائل جو ہے یہ افضلیت کا باعث ہے جا اس پر کوئی آیت پیش کر کوئی حدیث پیش کر صحابہ اکرام میں سے کسی کا قول پیش کر صلف و صالحین کا قول پیش کر نہیں تو پیش کر سکے گا تو لہذا تیری بنیاد ہی غلط ہے قرآن پاک پر جھوٹ بولتا ہے کہتا ہے قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے افضل وہ ہوگا جس کے فضائل زیادہ ہوں گے نعوذ باللہ یہ سری بہتان ہے قرآن مجید پر سمجھاری بات کی تو لہذا مولوی یحسین کو چیلنج کرتے ہیں کہ ایک قرآن کی آیت پیش کرو ایک حدیث پیش کرو دوسرا چیلنج یہ کرتے ہیں کہ جاؤ ایک بسندے صحیح کوئی روایت پیش کرو کسی صحابی سے جس نے نام لے کے کہا گیا ہو کہ بھئی ابو بکر سے عمر سے عثمان سے مولا علی افضل ہے ہم دکھاتے ہیں اس کے مقابلے میں نام لے کر خود مولا علی سے متواتر دکھاتے ہیں امام زہبی کا نام لی ہے مولوین استعمال امام زہبی سے دکھاتے ہیں کہ مولا علی تواتر کے ساتھ ان سے یہ چیز ثابت ہے کہ اس عمت میں بہترین ابو بکر ہے پھر عمر ہے کہتے ہیں میں چاہوں تو میں تیسرے کا بھی نام لے سکتا ہوں اگر تم چاہتے ہیں اور بعض روایتوں کے اندر فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کتاب کے اندر نام بھی موجود ہے کہ تیسرا عثمان ہے علی کہتے ہیں تیسرا عثمان ہے جس کا نمبر ہے پتا چلا اقوال سلف و سالحین کی تو انتہا کوئی نہیں یہ موضوع اتنا لمبا ہے کہ چار گھنٹے بھی اس پر گفتگو کی جائے دلائل پیش کی جائے تو پھر بھی ختم ہونے والے نہیں سمجھا رہی لہذا مولوی آپ نے پہلے بنیاد ثابت کریں قرآن و حدیث سے کہ بھئی جس کے فضائل زیادہ ہوں گے وہ افضل ہوگا دوسرا یہ ایک ایسی روایت سری پیش کریں چونکہ یہ جو کچھ بھی پیش کرتے ہیں یہ سنی یہ بات ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لے جو کچھ پیش کرتے ہیں یہ واضح نہیں ہوتا سری نہیں ہوتا اس کے اندر تفضیل کا سیگہ نہیں ہوتا اس کے اندر ابو بکر عمر سمان کا ذکر نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہاں اگر کچھ شہابی علی المتشر خدا کی کوئی فضیلت خاصا بیان کرتا ہے جس طرح مولوی یہ خود کہتا ہے کہ فضیلت اور ہے افضلیت اور ہے تو مولوی نے دعویٰ افضلیت کا کیا پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ یہ پیش کرتے ہیں وہ سری نہیں ہوتا ان کے اندر واضح نہیں ہوتا کہ ابو بکر عمر سے بھی افضل ٹھیک ہے وہاں خاص کسی جیسے کوئی خاصا ہوتا ہے علی المتشر خدا یا کسی اور صحابی کی افضلیت جس طرح یہ خود کہہ رہا تھا کہ ابباس بن عبد المطلب کو بھی افضل کہا گیا اسی طرح کر کے عبداللہ بن مسعود کو بھی افضل کہا گیا ہے سیدہ فاطمہ زالہ کو بھی افضل کہا گیا ہے تو خاص جیت ہے خاص ایک جزوی فضیلت کے اندر ہے مولوی کی ساری گفتگو جزوی فضیلت پر ہے کلی فضیلت پر نہیں افضلیت متلقہ کے بارے میں نہیں ٹھیک ہے اور یہ بنیاد دوسرے جو چیز پوائنٹ ہے ذہن میں رکھنا چاہئے وہ سنی عوام کو قبی قرآن مجیز سے حدیث و مبارکہ سے افضلیت کا میار پیش کرو یہ دو بنیادیں ہیں اگر سنین کو ذہن میں رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس جیسے ہزار مولوی آج ایک کروڑوں کتاب بھی لکھی جائیں تو پھر بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے پہلے چیز یہ ہے کہ افضلیت کا مدار میار بنیاد ڈیمانڈ جو مولوی کہہ رہا تھا وہ قرآن سے حدیث سے پیش کرو صلف السالحین کا قوال سے پیش کرو ہم پیش کریں گے کہ قصرت سواب تقوی اسلام میں سب سے پہلے پہلے اپنا مال خرچ کرنا اور اپنی جان پیش کرنا قتال کرنا جہاد کرنا یہ افضلیت کی ایک ڈیمانڈ ہے اس کے بعد اگر اجماع ہو جائے کسی کی افضلیت پر تو وہ افضل ہے یہ بات ذہن میں رکھیں پہلے تو افضلیت کا میار مولوی پیش کریں دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی ایک ایک حدیث پیش یہ کہتا ہے میں نے پانچ سو حدیثیں پیش کی ہیں میں نے تین سو کتابیں پیش کی ہیں بھئی اتنی کہ ضرورت نہیں تو ایک صرف روایت لے آ ایک آیت لے آؤ ایک حدیث لے آؤ جس میں واضح طور پر سریع ہو کہ نام لے کے یہ کہا گیا ہو کہ علی المرتضی یا فلان صحابی ابو بکر سے بھی افضل ہے عمر سے بھی ہم جو پیش کرتے ہیں اس میں تو واضح ہے کہ ابو بکر خیر الناسی بادہ رسول اللہ افضل الناسی بادہ رسول اللہ اور خیر الامتی بادہ رسول اس طرح کر کے الفاظ ہیں افضل یہ الفاظ ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں وہاں کوئی قید نہیں ہے کہ اہل بیت الاغ ہیں صحابہ الاغ ہیں متلک لوگوں کی بات ہے متلک امت کی بات ہے اہل بیت بھی امت میں سے ہیں تو یہ سارا فراد اس مولوی نے کیا ہے اور پھر میں یہ جو ہیں دوسرے عویس ربانی صاحب دو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا کاروبار اپنی جگہ ہے لیکن اپنی جان پر ظلم نہ کریں آپ فساد نہ پھلائیں پہلے خود عقیدہ سیکھیں دیکھیں نا وہ مولوی پیش کر رہا تھا جو مکر فراد کر رہا تھا آپ متاثر ہو رہے تھے حالانکہ یہ ساری باتیں اس نے قرآن کے خلاف کی ہیں اہل بیت کی خلاف کی ہیں صحابہ اکرام کی خلاف کی ہیں صوفیاء کے خلاف پیر میلشاہ صاحب کے خلاف کی ہیں غوصے پا کے خلاف کی ہیں داتا صاحب کے خلاف کی ہیں آپ پچھلے دنوں تمام اے صحابہ اکرام کو صلف الصالحین اولیاء اللہ کو صوفیاء کو اس نے ناس بھی کہا ہے ناس بھی کہا ہے آپ نے آپ کو یہ سننی ثابت کر رہے ہیں تو پیر میلشاہ صاحب رحمت اللہ کی کتاب پڑھ لیں ویعظ ربانی صاحب آپ پہلے علم سیکھیں خود پھر آپ اپنا کاروبار چلائیں کم از کم آپ اعتراض تو قائم کر سکیں رات تو کر سکیں آپ صرف اور صرف نشر کرنے ہیں یعنی جتنی یہ بعد عقیدگی ہیں جتنی یہ مکاری فرادہ نشر کرنا آپ نے اپنا کاروبار بنایا ہوئے تو اچھی بات نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے آپ کا چینل پیچھے آپ کے شروع میں جو ویوز تھے وہ دو اڑھائی سو تھے جو جو آپ نے یہ دھندہ شروع کیا تو اب آپ ما شاء اللہ لاکھ دو لاکھ بھی آپ کے ویوز ہو جاتے ہیں آپ کا دھندہ چل نکلے لیکن آخرت کی بھی فکر کریں آخرت کی بھی فکر کریں پہلے خوصی کے پیر میل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو خلافت راشدہ ہے نا خاصہ خلافت راشدہ خاصہ یہ اس کی بنیاد افضلیت ہے افضل ہونا ضروری سمجھا گیا یہ پیر میل شاہ صاحب فرما رہے ہیں اور خوصیبہ کیا فرما رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو چار خلافہ ہیں نا اگر انہوں نے خلافت لیا تو یہ تلوار اور ڈنڈے کے دور پر نہیں لی بلکہ اپنی افضلیت اپنے مقام کے اعتبار سے لیے پھر جو یہ کہا گیا مولوی نے کہا دیکھو جی یہ اگر مسلح پہ کھڑا ہونا افضلیت تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے یہ ہوا وہا مولوی دون عمری یہاں کار رہا تھا اس لیے ہم نے یہ نہیں کہا نا مارا نظریہ ہے کہ ابو بکر صدیق اس لیے افضل ہے کہ وہ امام بنے نہیں بلکہ افضل تھے تو امام بنے افضلیت پہلے ہے خلافت بعد میں ہے امامت بعد میں ہے مسلح کی افضلیت پہلے ہے چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتا ہے رسول اللہ کے دور میں ہم کہا کرتے تھے ابو بکر عمر عثمان افضلیت پہلے تھی یہ مسلح افضلیت کی بنیاد پر ملا یہ پہلے جو امامت خلافت ہے یہ افضلیت کی بنیاد پر ملی یہی عقیدہ مولا علی شرح خدا کا ہے یہی عبداللہ بن عمر کا ہے یہی مامزابی کا تمام امت کا یہ یقیدہ ہے پھر کہتا ہے اجماری ہوا اجماری ہوا تو ثابت کر میں چیلنج کرتا مولوی کو کہ جب ابو بکر صدیق افضلیت کی بنیاد پر خلافت قائم ہو گئی کسی ایک صحابی نے انکار کیا ہو یا کوئی ایک صحابی سے یہ روایت دکھاؤ کہ ابو بکر افضل نہیں ہے عمر افضل نہیں ہے علی المرتضی افضل ہیں نام ہو اندر نام لے کے وہ بیان کرے ابو بکر عمر سے علی المرتضی افضل ہیں کوئی ایک روایت لے کے کوئی روایت لے آؤ تو نہیں لاسکتا ہم لاسکتے ہیں علی المرتضی سے لاسکتے ہیں صحابہ سے لاسکتے ہیں ابو حریرہ سے لاسکتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے لائیں گے امام زہبی سے لائیں گے تمام اس طرح باقلانی امام باقلانی سے لائیں گے امام احمد بن حنبل سے لائیں گے جن کے تو نہ لے کے فراد کر رہا تھا ربانی صاحب پہلے دین سیکھیں پہلے عقیدہ سیکھیں پھر دھندا کریں اور دوسری گزارش اویسر ابانی صاحب کی خدمت میں یہ کروں گا کہ حضرت صاحب ہمارے خلاف بیانات جاری کرنے سے پہلے یہ مولوی یاسین کو ایک اور مولوی صداقت جو اپنے آپ کو فریدی کہتا ہے مولوی صداقت فریدی اس کے ساتھ بٹھائیں اس لیے کہ پہلے ان کا اپس میں تو ان کے تصفیہ کرائیں آپس میں تو ان کا مسئلہ حال کریں اختلاق ختم کریں انتشار ختم کریں اس لیے کہ مولوی صداقت کا کیا نظریہ ہے وہ ایسا نظریہ ہے کہ پوری امت میں جس نے آئیتہ کلمہ پڑھا ہے آئیت تک اس نے یہ بات نہیں کی جو مولوی صداقت نے پندلوی صداقت اندر نیا شوشہ چھوڑ دیا نیا بلندر مار دیا کیا کہ افضل البشر عباد الانبیاء ابو طالب اور یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے میں نے افضلیت علی المتضا پر کتاب لکھی ہے پہلے ان کا تو مسئلہ حال کریں کہ ابو طالب افضل ہیں یا علی المتضا پھر ہمارے خلاف چلیے گا اور ہمارے خلاف چلنے سے پہلے غوثے پاکو پڑھیں داتا صاحب کو پڑھیں پیر میرشہ صاحب کو پڑھیں مزرگوں کی خود کتابیں پڑھیں ان مولویوں پہ نہ جائیں میں عبیس ربانی کے لیے خاص یہ پیغام جاری کر رہا ہوں اور آپ کے چینل پیانا یہ ہم محتاج نہیں ہے اس کے باقی مولوی یسین جو چیلنج کر رہا تھا جی چیلنج ہے میرا میرے کو سامنے آئے تو ہم ہر وقت مولوی یسین سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں یہ سیارکوٹ میں کہے یہ وزیر آباد میں کہے یہ گجرات میں کہے ان تین شہروں میں جہاں یہ کہے مناظرہ کی بات نہیں مناظرہ ہم نہیں کرتے مناظرہ دنگا فساد کا نام ہے مناظرہ نہیں گفتگو کریں گے اس کے ساتھ گفتگو کریں گے وہ بھی صلاح کے لیے کوئی انتشار کے لیے نہیں کوئی نیچہ دکھانے کے لیے نہیں مولوی نے جو باتیں کی ہیں اور پچھرے بیان کے اندر جو اس نے کہا ہے کہ جی بخاری کے اندر لکھا ہے کہ سیدہ زہرہ رضی اللہ عنہ نراض ہوگی اس پر جو اس پر میں نے اعتراض قائم کیا یہ بار بار بخاری پیش کرتا ہے میں نے جو اعتراض پیش کیا اس کا جواب دے کہتا ہے مجھے رفضی کہتے ہو رفضی کو کہتے ہو میں تو صحابہ کے پیچھے چلنے والا ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ جھوڑ ہے یہ مکر ہے یہ الزام بازی ہے تیری صحابہ پہ تم نے جھوڑ بولا ہے صحابہ پہ کسی بھی سے ابھی کئی عقیدہ نہیں تھا کہ مولا علی شریف خدا ابو بکر عمر سے افضل ہے حضرت عثمان کے بارے میں تھوڑا اختلاف تھا لیکن علماء نے لکھا ہے جمہور کا یہی موقف ہے کہ عثمان ہی افضل ہے بلکہ یہاں تک سختی امام آمد بن حنبل کے والے سے میں اگلی گفتگو کے اندر انشاءاللہ ابھی تو میں نے صرف یہ گفتگو وضا تھوڑی سی کی ہے لیکن اگلے بیان کے اندر انشاءاللہ ہم صرف دلائل پیش کریں گے تو امام آمد بن حنبل بھی اس چیز کا رات کریں گے وہ بھی حضرت علی المتحشر خدا سے بھی عثمان کو افضل کہیں گے تو یہ نظریہ کہ پہلے نمبر پر افضلیت میں ابو بکر ہے پھر عمر ہے پھر عثمان ہے یہ اکیلے ہم نہیں ہم نے اپنی طرف سے گھر سے فراد نہیں کیا کسی کو ڈی گریٹ کرنے کیا ہم نے کوشش نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بلکہ ہم نے وہی بیان کیا جو قرآن نے بیان کیا صالف و صالحی نے بیان کیا حضور کے آل صحاب نے بیان کیا اولیاء نے بیان کیا ہم وہ پیش کر رہے ہیں ہم بنانے والے نہیں گھڑنے والے نہیں صرف پیش کرنے والے ہیں تو یہ عقیدہ صحابہ اکرام کا ہے خود علی پاک ہے ڈنکے کی چوٹ پر علی پاک اس عقیدے کو منواتے رہے ہیں کہ بھئی اس امت میں رسول اللہ کے بعد ابو بکر عمر ہے جو مجھے ان سے افضل کہے گا میں ان سے کوڑے ماروں گا اس پر مولوی نے جو اترازات کی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے بیان پر بلکہ میں ایک بات حضرت یونس بن متع کے بارے میں محرز کر دوں یہ جو اس نے کہا ہے نا یونس بن متع کے بارے میں یدیس آگیا ہے تو مولوی کوئی اتنا پتا نہیں کہ سارے دلائل دیکھے جاتے ہیں صرف ایک عدیس تو نہیں دیکھی جاتی نا جو رسول اللہ نے فرمایا ہے اپنے بارے میں وہ بھی تو دیکھو نا رسول اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ فضلنی علی الانبیاء خود فرما رہے ہیں اگر رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یونس بن متع پر مجھے علیہ السلام پر ترجیح نہ دو تو یہ بھی فرمایا ہے نا ان اللہ فضلنی علی الانبیاء اس کا کیا کروگے یہ سنن ترمزی کے اندر ایک ہزار پانچ سو تریپنم بر روایت ہے اس کا کیا کروگے کیا جواب دوگے مولوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بہکی تبرانی ابو یالہ مسند ابو یالہ کے اندر روایت موجود ہے دارمی کے اندر روایت موجود ہے ان اللہ فضل محمدن علی الانبیاء تو یہ صحابہ بھی کہہ رہے ہیں رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ان پر فضیلت دی ہے اور شب مراج جو مسجد اقصہ میں جو بیانات ہوئے ان بیانات کے اندر جب تمام انبیاء نے اپنی فضیلت بیان کر لی آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضائل جب بیان کیے فرمایا کہ اللہ خریم نے الحمدللہ اللذی ارسلنی رحمتا للعالمین وقافتا للناس بشین ونزیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان قل شئی اور وجعل امت خیر امت اخرجت للناس وجعل امت امت وسطا وجعل امت ہم الاولون وهم الاخرون رسول اللہ نے اپنے جب فضائل بیان کیے تمام انبیاء کی محفل میں مولوی یسین کان کھول کے سنو جب فضائل رسول اللہ نے بیان کی یہ قرآن کی آیتیں رسول اللہ یعنی ادھر اشارہ فرما رہے ہیں تو صرف ایک چیز کو نہیں لیا جاتا کسی بھی مسئلے کے اندر تو ایک صرف روایت لے کے اپنی جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تو اب تم کہتے ہو کہ رسول اللہ فضل ہے تو پھر تم گستاخ ہو گئے ہو اگر علی پاک نے کہا ہے کہ ابو بکر عمر سے مجھے کوئی نہ بڑھائے تو اگر کوئی بڑھائے تو وہ گستاخ ہو گیا ہاں وہ گستاخ اس لیے ہے کہ یہ صرف علی المرتضی شیر خدا سے خبر وائد نہیں ہے تواتر کے ساتھ یہ مسئلہ ثابت ہے اور اجماع صحابہ ہے اجماع علیہ السنت ہے قرآن کی نص ہے ٹھیک ہے صوفیاء جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس لیے یہ سارے دلائل جو ہیں ان کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو علی المرتضی شیر خدا کے فرمان کو جڑھ رہے وہ گستاخ ہے اور یہاں جو یونس بن متع علیہ السلام کی بات ہے حضرت یونس علیہ السلام کی تو وہاں یہ صرف ایک خبر وائد ہے اخبار اہاد ہیں اور دوسری طرف قرآن کی آیات سے رسول اللہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے امت کی اتفاق سے رسول اللہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے اور یہ جو میں پیش کر رہا ہوں خود انبیاء کی محفل میں رسول اللہ اپنی شان بیان کر رہے ہیں اور جب بیان کر دی تو حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہا یہ وہ فضائل ہیں یہ وہ قملات ہیں یہ وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے محمد تم پر فضیلت لے گئے ہیں اگلے انشاءاللہ بیان کے اندر میں اس نے عبداللہ بن عمر پر جھوٹ باندھا حضرت امام آمد بن حنبل پر جھوٹ باندھا اسی طرح کر کے امام باقلانی پر جھوٹ باندھا ابن مسعود پر جھوٹ باندھا انشاءاللہ دلائل جو ہیں اگلے بیان کے اندر جاری کریں گے چونکہ یہ بات لمبی ہو جانی تھی اور لمبا بیان جائے اسے تیار کرنا پھر آگے شیئر کرنا سننا یہ مشکل ہو جاتا ہے دو حصوں میں انشاءاللہ ہم جواب دے رہے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عقیدہ لسنت پر جو عقیدہ قرآن والا ہے حدیث والا ہے اہل بیت والا ہے اور صحابہ والا صوفیہ والا ہے اس پر قائم رہنے کی تفیق عطا فرمائے اور اویس ربانی صاحب سے پھر میں کہوں گا کہ کچھ سیکھیں سیکھ کر کروبار چلائیں چونکہ یہ جو آپ کروبار کریں یہ دینی پروگام ہے اس طرح اگر آپ کریں گے آپ کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوں گے قیامت تک آپ کو گناہ جاریہ ملتا رہے گا اور پھر ہماری طرف جو ہے وہ مو کرنے سے پہلے اور ہمارا رات کرنے سے پہلے آپ ڈاکٹر جو صداقت فریدی اور یہ مولوی یسین ان کو آپس میں بٹھا کے ان کا تصفیہ کرائیں پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں کہ افضل کون ہے ابو طالب ہیں یا آری المرتضی پہلے اس کا فیصلہ کر لو اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کی بعد عقید کی گمہنائی سے محفوظ فرمائیں